بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا کیسا ہے اور اس کے علاوہ جو عقیقہ اگر کوئی کر رہا ہے تو دعا کیسے پڑھے گا بہت پوری ڈیٹیلز کے ساتھ شروع سے آخر تک جتنے بھی مسائل ہوں گے اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے حل کر دوں گا انشاءاللہ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر 22 صفحہ نمبر 351 پہ اور اس کے علاوہ مسائل عیدین و قربانی پہ پوری تفصیلات ہیں سب دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل مل جائیں گے نمبر ایک قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا بلکل درست ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے بلا کراہت جائز ہے یہ اور بات ہے مناسب اور بہتر ہے کہ آپ ایسے جانور میں عقیقہ کریں جو جیسے بکرا ہے بکری ہے بھیڑ ہے دمبا ہے جس میں ایک حصہ ہوتا ہے اس میں آپ کے لئے عقیقہ کرنا بہتر ہے لیکن جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور نمبر دو لڑکے کا بھی عقیقہ کر سکتے ہیں بڑے جانور میں بڑے جانور کی بات ہو رہی ہے اور اسی طرح لڑکی کا بھی کر سکتے ہیں کوئی قباہت نہیں خود اسی آدمی کا اگر عقیقہ آپ کرنا چاہتے ہیں جو قربانی کر رہا ہے قربانی میں ایک جانور لیا ہوا ہے مثال کے طور پر بھینس لیا ہوا ہے ایک حصہ قربانی کا ہے اس میں اور وہ آدمی اسی قربانی کے جانور میں اپنا بھی عقیقہ کرنا چاہتا ہے اب تک عقیقہ اس کا ہوا نہیں تھا کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بغیر عقیقہ کے قربانی نہیں ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے عقیقہ اگر ہوا نہیں ہے تو قربانی بلکل درست ہو جائے گی کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے اور اسی طرح یہ بھی سوال ہے کہ باپ کا اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا بیٹے کا عقیقہ ہم اگر کریں گے عقیقہ نہیں ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی قربانی اگر اس کے نام سے دینا چاہیں بلکل کر سکتے ہیں باپ کے عقیقے پہ بچے کا عقیقہ موقف نہیں ہے ہاں یہ اور بات تھا عقیقہ کر لینا چاہیے تھا اگر کیا نہیں ہے تو اب بی بھی موقع ہے کر لے لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ کا عقیقہ ہوا نہیں ہے تو بچے کا بھی عقیقہ بھی نہیں ہوگا کریں گے تو نہیں ہوگا ایسا نہیں کر دیں گے تو بلکل عقیقہ ہو جائے گا کوئی حرج نہیں اور رہیے بات دعا کی دعا کوئی ضروری نہیں ہے دل میں آپ کا ارادہ ہے کہ میں بچے کا دو حصہ دے رہا ہوں بچی کا ایک حصہ دے رہا ہوں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو عقیقہ کیسے کریں گے کیا طریقہ اقیقہ کرنے کا طریقہ ایک میری مستقل ویڈیو پوری ڈیٹیل شروع سے آخیر تک میں نے اس میں بتایا ہے آپ یوٹیوب پہ سج کریے گا یم اے آر بی دینی معلومات اقیقہ کرنے کا طریقہ میری ویڈیو آئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا بہت کام کی ویڈیو ہے وہ تو دعا کوئی ضروری نہیں ہے نیت کافی ہے دعا پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے بہتر اور مناسب ہے اور دعا کیسے پڑھیں گے سب سے پہلے جانور کو جس طرح لٹاتے ہیں اس طرح لٹائیں گے تو اور جو قربانی کرنے کی دعا ہے یعنی قربانی کے جانور میں اقیقہ کر رہے ہیں کیسے وہ دعا بتا رہا ہوں ایک تو اور یہ ہے کہ صرف اقیقہ کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن قربانی کے ساتھ اقیقہ ہے اسی لیے لوگ ہڑبڑا جاتے ہیں گڑڑ کر دیتے ہیں دعا الٹا سیدھا کر دیتے ہیں پڑھ نہیں پاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں لیکن نہیں پڑھیں گے تب بھی قربانی ہو جائے گی لیکن ایک طریقہ تو ہے نا وہ بھی سمجھنا ہے آپ کو تو سب سے پہلے آپ قربانی کے دعا پڑھئے گا کیا ہے اللہم منکا ولکا کہہ کر اب جیسے جانور کو زباہ کرنے جائیں گے اس وقت بس دو چار سکن پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور زباہ کر دیجئے اب زباہ مکمل جانور آپ کا حلال ہو گیا اس کے بعد آپ دعا پڑھئے گا کیا دعا پڑھئے گا سب سے پہلے قربانی کی جو دعا ہوتی ہے اللہم تقبل ہو من اب اس کے بعد من کہنے کے بعد جتنے آدمی اس میں شریک ہیں قربانی میں حقیقہ بھی نہیں ہے حقیقہ بعد میں جتنے آدمی قربانی میں حصہ لیا ہوئے ہیں چار آدمی تین آدمی پانچ آدمی جو بھی ہیں ان کا نام لیجئے گا جیسے اللہم تقبل ہو من عبد الرحمن عبداللہ عبدالدیان جو بھی نام ہیں سب لے لیجئے گا اس کے بعد کما تقبلت من حبیبکا محمد و خلیلکا ابراہیم علیہم صلات والسلام اب قربانی کی دعا مکمل اس کے بعد اب حقیقہ کی دعا پڑھئے گا کیا اللہم ذرا اس کو سمجھے گا بہت باریکی ہے میں نے کہا ہے کہ اکثر حضرات غلط ہی کر جاتے ہیں اسی لئے میں اس کو کھول کر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے اب عقیقے کی دعا پڑھئے گا زبا کرنے کے بعد یہ سب کرنے کے بعد ٹھیک ہے کیا دعا ہے اللہم حادیہ عقیقت اب دیکھئے اگر آپ کا اپنا بیٹا ہے آپ نے زبا کیا ہے تو پھر آپ اس وقت دعا کرئے گا اپنا بیٹا ہے لگا یہ کیسے ابنی ابنی آپ نے کہا ابنی عبد الرحمن اگر اب بیٹی ہے تو بنتی فاطمہ اس کا نام مثال کے طرف فاطمہ ہے سمجھانے کے لئے کہتا ہوں تو اس طرح کریے گا کیا اللہم حادیہ عقیقت ابنی عبد الرحمن پھر آگے بتاؤں گا اگر کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہے تو وہ کیسے کرے گا پھر اس کے بعد آگے پڑھئے گا کیا دموہ بدمیہ عدموہ وعدموہ وعدموہ بعدمہ وجلدوہ بجلدہ وشعرہ بشعرہ اللہم جعلہ فداء لی ابنی اگر بیٹا ہے تو لی ابنی عبد الرحمن اگر بیٹی ہے تو پھر لی بنتی وہاں پر بنت لگائیں گے کیونکہ بیٹا ہو تو ابن بیٹی ہو تو بنت لی بنتی فاطمہ مثال کے طور پر بیٹی کا نام فاطمہ ہے جو بھی بیٹی کا نام ہوگا آپ وہاں پر بیٹی کا نام لگائے گا میں نے فاطمہ سمجھانے کے لئے آپ کے لئے نام رکھا ہے بس یہ کر کے آپ کا یہ دعا جو ہے آپ مکمل کر چکے ہیں لیکن یہ جو میں نے کہا ہے کہ دموہ بی دمی ہی عزموہ بی عزمی یہ جو میں نے دعا کہا ہے یہ تو لڑکے کا استعمال کر رہا ہوں میں عزموہ بی عزمی ہی یہ جو ہے لڑکے کے لئے لیکن اگر لڑکی ہے بیٹی ہے تو ایسی صورت میں آپ جیسے اللہمہ ہا دی ہی عقیقت بنتی فاطمہ دموہ بی دمی ہا اب دمی ہا دمی ہی نہیں دمی ہا اسی طرح وعدموہ بی عدمی ہی اب ہی نہیں لگائے گا ہاں ہاں ضمیر لگائے گا ٹھیک ہے وہ کیسے وعدموہ بی عدمی ہا یہ ہے لڑکی کے لئے ٹھیک ہے اسی طرح و جلدوہ بی جلدی ہا اب بی جلدی ہی نہیں لڑکا ہو تو بی جلدی ورنہ جلدوہ اسی طرح و شعروہ بشعری ہی مت کریے گا کیونکہ لڑکے کے لئے شعری ہی ہے لڑکی کے لئے شعریہ ٹھیک ہے اس کو ذرا باری کی کو سمجھے گا اس کے بعد اللہمہ جاللہ فیدان یہ تو سب کے لئے ہے بتا چکا ہوں اب رہی یہ بات کہ دوسرا آدمی اگر کر رہا ہے وہ بھی لڑکی کے اور لڑکی کے نہیں کہا تھا وہاں پر ذرا فرق آ جائے گا اس کو سمجھے وہ کیسے اس طرح کرے گا اللہمہ حادی عقیقت اب وہاں پر بنتی ابنی نہیں لگائے گا وہ لگائے گا کیسے باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کا نام جیسے عبد الرحمن بن عبداللہ یعنی عبد الرحمن کس کا بیٹا ہے عبداللہ کا عبداللہ کا بیٹا عبدالرحمن پہلے بچے کا نام لے گا پھر اس کے بعد بن لگائے گا پھر اببہ کا نام لگائے گا باپ کا نام اسی کے باپ کا نام جس کا عقیقہ ہو رہا ہے تو اس طرح کرے گا کیونکہ میں مثال سمجھانا چاہتا ہوں میرا نام عبد الرحمن میرے والی صاحب کا نام عبداللہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں اسی طرح کریے گا آپ بھی سمجھ کے اللہمہ حادیہی عقیقت عبد الرحمن بن عبداللہ اس کے بعد دموہا بی دمہی پھر اس کے بعد ہی پر فرق ہو جائے گا کیا ہے اب لی ابنی مت کریے گا وہاں پر لی عبد الرحمن بن عبداللہ اب یہاں ایسے ہی کریے گا ٹھیک ہے لام لگا کر پھر ایسے مطلب بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگائیے گا اچھا اگر بیٹی ہو ایسے ہی کریے گا اس میں کیسے بیٹی میں بھی ہی ہے بیٹی کا نام لگائیے گا اور باپ کا نام لگائیے گا جیسے فاطمہ سمجھ لیجئے باپ کا نام سمجھ لیجئے عبداللہ ہے اب کیسے لگائیں گے وہ سمجھئے اس طرح اب وہاں بین کے جگہ وہاں بند لگائیے گا ٹھیک ہے کیسے اللہمہ ہاتھی عقیقت اب اس کے بعد فاطمہ بنت عبداللہ ٹھیک ہے اب اس طرح کر کے آپ آگے مکمل کریے گا دیکھئے گا بہت باریکی ہے میں نے بتا جائے نیس سمجھ پائیں گے پھر سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تھوڑی دیر کی بات ہے پھر آپ سمجھ جائیں گے ضرور میں نے کوئی گول مول نہیں کیا ہے اتنا ہے کہ میں نے اس کو بار بار اس لیے کہا ہے کہ آپ کھل کر سمجھ سکیں یہ سمجھنے کی بات ہے بس اس کے بعد جب اس دعا کو آپ مکمل کر لیں گے تو اب آپ کا عقیقہ مکمل ہو گیا یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں